جی علینا سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر ایکیو خان کا انتقال ہوا وہ سٹوری نیایت اہم ہے کیونکہ ان کی جو کہانی ہے وہ بڑی ایک بڑی یعنی شاندار کہانی بھی ہے لیکن ایک بڑی درگناک داستان بھی ہے شاندار اس حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کو وہ توفہ دیا نوکلئیر کیپیبیلیٹیز دلوانے میں ان کا ایک بڑا رول تھا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ریلیونٹ ہیں اندازہ کریں کہ دنیا میں ہونی ہے دنیا میں ہونی ہے اگر ہمارے پاس نوکلئیر پام نہیں ہوتا تو ہم کہاں پر کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے انڈیا ہمارے ساتھ کیا کرتا دوسری جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی لیکن الحمدللہ ڈاکٹر ایکیو خان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بلیٹسی کی پاکستان کو اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ ایک ایسی کیپیلیٹی پاکستان کو دے دی جس کی وجہ سے آج پاکستانی غروب سے یا بڑی عزت و احترام سے بات کرتے ہیں اس خطے میں اور کسی بھی طاقت کو وہ آنکھیں دکھانے کے قابل ہیں جس کی وجہ سے وزیراعظم صاحب بھی یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اپسولیوٹلی ناٹ اندازہ کریں اگر ہمارے پاس نیٹر بام نہیں ہوتا تو ہم کیا ہماری حیثیت ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم نیٹر یہ تو ایک شاندار دارستان ہے جو ایک جنرلی کا ڈاکٹر ایکیو خان کا جو انہوں نے سیونٹیز میں شروع کیا اور پھر ایٹیز میں پاکستان عملی طور پر ایک بامبوس میں بنا دیتے ہیں